موسیقی اسلام علیکم آرین نیوز کے ساتھ میں ہوں فضیلہ نواز سب سے پہلے نیوز اٹلائنز کیلیکٹرک کے سارپین کے لیے بجلی چار روپے بارہ پیسے سستی کر دی گئی نیپرا کی جانب سے جاری علامے میں کیلیکٹرک انتظامیہ کو ہدایت کی گئی ہے کہ کراچی کے سارپین کو بجلی کی قیمت کم ہونے کا ریلیف ستمبر کے بلوں میں دیا جائے گا علامیے میں کہا گیا ہے کہ بجلی جولائے کے فیول پرائس ایجسمنٹ کی مد میں سستی کی گئی ہے نیپرا کی جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق بجلی سستی ہونے سے کراچی کے سارپین کو مجموعی طور پر سات ارب چالیس کروڑ روپے تک کا ریلیف ملے گا عالمی معلیاتی فنڈ سے معایدے کے باوجود ملک میں ڈالر کی قیمت کابو میں نہیں آ رہی ملک میں آج بھی ڈالر کی قدر میں اضافہ ہوا ہے انٹر بینک میں کاروبار کی بندش پر ڈالر کا بھاؤ دو روپے چھاتر پیسے اضافے کے بعد دو سو اٹھائیس اشاریہ اٹھارہ روپے ہو گیا ہے کاروباری ہفتے میں ڈالر انٹر بینک میں نو اشاریہ دو روپے مہنگا ہو چکا ہے ادھر اوپن مارکٹ میں ڈالر ایک اشاریہ پچاس روپے مہنگا ہو کر دو سو چونتیس اشاریہ پچاس روپے ہے وزیر اعلیٰ خیبر پکتوخوا محمود خان نے گومل یونیورسٹی کے کمپیوٹر آپریٹر کو کے پی ہاؤس اسلامباد کا انچارڈ لگا دیا زرائع کے مطابق محمود خان کے پی ایس اون نے اپنے بھائی کو کے پی ہاؤس اسلامباد کا کمپیوٹر رولر بنوایا ہے اور انجم نیازی نے انچار سنبالتے ہی بائیس ڈیلی ویجز لازمین بھی بھرتی کر لیے کے پی حکومت نے گریڈ اٹھارہ کی پوسٹ پر گریڈ سولہ کا کمپیوٹر آپریٹر تائینار کر دیا ہے ایشیا کپ کے سوپر فور مرحلے میں پاکستان سے افغانستان کو شکست کے بعد جہاں ہنگامہ آرائی اور تلقلامی جیسے مناظر دیکھنے کو ملے وہیں آزم صدیقی کے افغان کپتان محمد نبی کے بیٹے کو حوصلہ دینے کی ویڈیو بھی وائرل ہو گئی سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں کپتان بابر آزم کے حوالے کو محمد نبی کے بیٹے حسن خان سے بات کرتے دیکھا جا سکتا ہے جس میں آزم صدیقی افغان ٹیم کی شکست پر حسن خان کی حوصلہ افضائی کر رہے ہیں دنیا میں رول ہے کہ ایک چھوٹا ہے ایک بڑا ہے اگر چھوٹا برابر ہو گیا تو چھوٹا جیت گیا آٹ کی دنیا میں کچھ منفرد ہمیں دیکھنے کو ملتا رہتا ہے لیکن آج ہم آپ کو دیکھاتے ہیں ایسی ہی ایک ویڈیو جس میں ایک لڑکی بیٹ وقت اپنے ہاتھوں اور پیروں کا استعمال کر کے چھے پینٹنگز بناتی ہے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے ایک لڑکی اپنے ہاتھوں اور پاؤں کی مدد سے ایک ساتھ چھے پینٹنگز بنا رہی ہے روز نامہ میرا ملک کراچی لاہور سرگودہ اسلام آباد سے بیق وقت شائع ہونے والا بڑا اخبار پاکستان کے تمام چھوٹے بڑے شہروں اور تمام نیوز پیپر اسٹال پر دستیاب آپ آج ہی پڑھیں روز نامہ میرا ملک طریقہ انصاف کے رہنما اور سابق وزیر خارجہ شام احمد قریشی کا کہنا ہے کہ مائنس ون کے فارمولے ماضی میں بھی پاکستان میں نہیں چلے اور اب بھی نہیں چلیں گے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پی ٹی آئر اینما کا کہنا تھا کہ زمنی الیکشن کو ملتوی کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا زمنی الیکشن میں پی ڈی ایم کی شکست واضح ہو چکی تھی الیکشن کمیشن نے ہمیں ایک بار پھر مایوس کیا توہین عدالت کے اسے مطالق سوال پر شام احمد قریشی نے کہا کہ امران خان کا مواقف آنے کے باوجود ان کے ساتھ کیا ہوا عدالتی معاملین نے بھی یہ کیس ڈراب کرنے کا کہا مائنس ون کے فارمولے پاکستان میں نہیں چلے ایشیا کپ 2022 میں پاکستان اور افغانستان کے میچ میں ہنگام آرائی کرنے والے تماشائیوں پر بھاری جرمانہ آیت کر دیا گیا میڈیا ریپورٹس کے مطابق پاکستان اور افغانستان کے شارجہ میں ہونے والے میچ کے بعد اسٹیڈیم میں توڑ پھوڑ کرنے والے ہر تماشائی کو تین تین ہزار درم یعنی تقریبا پاکستانی دو لاکھ روپے کا جرمانہ آیت کیا گیا ہے دوبئی پلیس کی جانب سے بلوائیوں کو وورننگ جاری کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ آئندہ ایسا کیا تو جہل اور ڈی پورٹ پی کیا جا سکتا ہے یاد رہے کہ دوبئی کے پلیس حکام نے شارجہ سٹیڈیم میں ہنگام آرائی کرنے والے ستانوے افغانیوں کو گرفتار کیا تھا جبکہ متحدہ عرب امارات کے مختلف حصوں سے بھی پاکستانی شائقین سے ہاتھ اپائی کرنے پر ایک سو سترہ افغانیوں اور مجبوئی طور پر تین سو اکانوے افراد کو گرفتار کیا گیا تھا بھارت سے تعلق رکھنے والے نو سالہ تیر انداز ہاتھ کے بجائے پاؤں کے استعمال سے اپنے حدف کو بہ آسانی نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک کم عمر بچہ جس کا نام ردر پرتاب سنگھ ہے اور اس کی عمر نو سال بتائی جا رہی ہے تیر اندازی میں کمال کی مہارت رکھتا ہے منفرد اور دلچسٹ صلاحیت کا مالک ردر پرتاب اپنے قدموں کے بجائے اپنے ہاتھوں پر کھڑا ہوتا ہے اور اپنے پاؤں سے تیر اندازی کرتا ہے جسے وہ اپنے حدب پر پکے نشانے لگاتا ہے ایشیا کب 2022 کے سوپر فور مرحلے میں پاکستان سے شکست کھانے والی افغان ٹیم کے کپتان محمد نبی نے انکشاب کیا ہے انہیں گرین شٹ سے ہارنے کے بعد سونے کے لیے نین کی گولیاں کھانی پڑی گزرشہ روز بھارت کے خلاف ٹوز جیتنے کے بعد اپنے کپتان محمد نبی نے پاکستان سے شکست پر بھی بات کرتے ہوئے بتایا کہ ہارنے کے بعد ہمارے کئی کھلاڑی گراؤن چھوڑ کر چلے گئے تھے جبکہ ٹیم کے کھلاڑیوں نے ہوتیل پہنچ کر گرین ٹی لی اور بعد ازا نین کی گولیاں بھی کھائیں پاکستان کے معروف اداکار فیروز خان کا کہنا ہے کہ وہ اسکرین کے بجائے حقیقی زندگی میں محبت کے خواہش مند ہیں سوشل میڈیا پر فیروز خان کا ایک ویڈیو کلپ وائرل ہو رہا ہے جس میں انہیں اسکرین پر رومانوی کردار سے متعلق بات کرتے دیکھا گیا نیوز اسٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے آر این این نیوز موسیقی